کہ جس چیز کو انسان اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتہ فرمائے گا وہ ہے تقوی تقوی کی تاریخ اہل علم نے مختلف تاریفات کی ہیں اس میں سے ایک تاریخ جو نچوڑ ہے تمام تاریفات کا تمام ڈفنیشن کا وہ یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے اسے انسان بچا لائے اس پر عمر کر لے اور جن منحیات سے جن محرمات سے جن ناجائے چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے انسان بچ جائے اسی کا نام تقوی ہے تو اگر ایک انسان تقوی سے آرہے تو تقوی یہ ایسی صفت ہے اور ایسی خوبی ہے کہ اس چیز کے اپنانے پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے رسک میں برکتہ فرمائے گا سورة تلاب کی وعیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا جو تقوی اختیار کرے گا جو اللہ کے معمورات کو بجا لائے گا منحیات سے بچ جائے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مخرج نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اسے رزق فراہم کر دے گا کہ جہاں اس کا وحم و گمال بھی نہ جا سکے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں گشادگی ہو تنگ دستی دور ہو جائے پریشانی دور ہو جائے فقر و فاقہ دور ہو جائے گھر کا گزر بسر آسانی سے ہونے لگے تو اسے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اسے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنی چاہیے اور ہر مومن مرد عورت کا یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ متقیوں کی صفح میں ہو اللہ کا اطاعت گزار بندہ بندی بن جائے اور اللہ تعالیٰ نے جن منہیات سے جن محرمات سے منع کیا ہے اس سے وہ بچ جائے